کیا آپ کسی سرکاری یا پرائیوٹ ادارے میں ملازم ہیں یا آپ کوئی طالب علم ہیں اگر آپ کا جواب ہاں میں ہیں تو آپ کو مائکروسوپ پاور پوائنٹ پر مکمل دس طرح سونا چاہیے کیونکہ مائکروسوپ پاور پوائنٹ ایک ایسا اپلیکیشن سوفٹ ویر ہے جس کی مدد سے آپ اپنے مسنوات کے بارے میں معلومات، اپنے خیالات، نظریات اور دیگر مواد کو دوسروں کے سامنے بہترین انداز میں رکھ سکتے ہیں پیش کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مائکروسوپ پاور پوائنٹ مائکروسوپ آف اس سوٹ کا ایک حصہ ہے اور آج سے کئی ویڈیوز میں میں آپ کو مائکروسوپ پاور پوائنٹ سکھاؤں گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلی ویڈیو میں میں آپ کو مائکروسوپ پاور پوائنٹ کے انٹرفیس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کی سکرین پر مائکروسوپ پاور پوائنٹ کا انٹرفیس نظر آ رہا ہے مائکروسوفٹ پاورپوائنٹ کے انٹرفیس میں ہم اس پارٹ کو مائکروسوفٹ آفیس کا ریبن کہتے ہیں اور اس ریبن پر ہمیں دس منیوز دیے گئے ہیں ہوم منیو، انسر، ڈرار، ڈیزائن، ٹرانزیشن، انیمیشن، سلائیڈ شو، ریویو، ویو اینڈ ریکارڈ وغیرہ ٹھیک ہے تو ہم جس منیو پر بھی کلک کرتے ہیں اس منیو کے متعلق کا جو کمانڈ ہے وہ ہماری سکرین پر ڈسپلی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ہوم منیو پر کلک کرتے ہیں تو پھر ہوم منیو سے متعلق جتنی بھی کمانڈ سے وہ ڈسپلی ہو جاتے ہیں اور یہ وہ کمانڈ سے جو ہم مائکروسوفٹ پاورپوائنٹ استعمال کرتے ہوئے فریکوینٹلی یعنی بار بار استعمال کریں گے جیسا کہ کٹ، کوپی، پیسٹ، فارمیٹ پینٹر اسی طرح ہم یہاں سے نیو سلائیڈ انٹر کر سکتے ہیں یہ فونٹ سٹائل ہے یا یہ فونٹ سائز ہے اسی طرح یہ بولیٹس، نمبرنگ اور اسی طرح دیگر کمانڈز لیکن ڈانٹ وری، ڈانٹ بھی پینک کیونکہ میں یہ تمام کمانڈز آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا ابھی اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو مائکروسوفٹ پاورپوائنٹ کے انٹرفیس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ اس کے انٹرفیس کو اچھی طریقے سے سمجھے اگر ہم انسٹ منیو پر کلک کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے پاورپوائنٹ پریزنٹیشن کی سلائیڈز میں مختلف طرح کی کانٹینٹ جیسا کہ ٹیبل، پکچر، سکرین شوٹ، شیپس، سمارٹ آرٹ، چارٹس، کمنٹس، ٹکس پاکس، ہیڈر ان فوٹر، ورڈ آرٹ، سیمبل اور میڈیا وغیرہ انسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم ڈرا منیو پر کلک کرتے ہیں تو پھر ڈرائنگ کے متعلق جو کمانڈ سے وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی کمانڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپنی ڈرائنگ یہاں پہ سکچ کر سکتے ہیں ڈیزائن منیو بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی سلائٹ کی ڈیزائن کو سیٹ کر سکتے ہیں فار اگزامپل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے مختلف جو ان بلٹ ڈیزائن ہے وہ ڈسپلی ہو جاتے ہیں میں اپنی پسند کا کوئی بھی ڈیزائن سیلیکٹ کر سکتا ہوں جب میں ڈیزائن سیلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میں اس کے لیے یہاں سے ایک کلر تیم سیلیکٹ کر سکتا ہوں ڈیفرنٹ کلر تیم ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ کوئی بھی پھر کلر تیم سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ٹرانزیشن مینیو بھی بہت امپورٹن ہے ٹرانزیشن سے کیا مراد ہے ٹرانزیشن سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ایک سلائٹ سے دوسرے سلائٹ میں مو کرتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہماری سلائٹ سے ان کی انیمیشن کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ ہم ٹرانزیشن مینیو سے سیٹ کرتے ہیں فور اگزامپل اگر میں سلائٹ ٹو کو سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ مختلف ٹرانزیشن ایفیکٹ ہے سپوز میں یہ کیوب والا سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھئے اگر میں فرسٹ سلائٹ سے سکنڈ سلائٹ پہ آتا ہوں تو پھر اس سلائٹ کی جو انیمیشن ہے وہ اس طرح ہوگی ٹھیک ہے سپوز میں ترڈ سلائٹ کے لیے کوئی اور ٹرانزیشن ایفیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں سلائٹ پہ مو کرتا ہوں تو پھر سلائٹ کی جو انیمیشن ہوگی وہ اس طرح ہوگی اسی طرح انیمیشن منیو پر جب میں کلک کرتا ہوں تو میں میں کسی بھی سلائٹ پر جو میرے کانٹینٹس ہوتے ہیں تو اس کی انیمیشن سلیٹ سیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹرانزیشن اور انیمیشن میں کیا فرق ہے کہ ٹرانزیشن ایفیکٹ بیسیکلی جب ہم ایک سلائٹ سے دوسرے سلائٹ میں مو کرتے ہیں تو پھر سلائٹ کی انیمیشن کیا ہوگی جبکہ انیمیشن منیو کہتا ہے تو ہم یہ سیٹ کر سکتے کہ ایک سلائٹ میں جو میرے کانٹینٹس ہے چاہے وہ ٹیکسٹ ہو گرافک ہو یا پکچر ہو اس کی انیمیشن کس طرح ہونی چاہیے اور یہ انیمیشن دو طرح کی ہوتی ہے یعنی انٹرنس پہ کیا اس کی کیا انیمیشن ہونی چاہیے اور ایکزٹ پہ کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو سپوز میں یہ یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں یہ ایکس ایکسپینڈ والا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو کانٹینٹس ہے اس سلائٹ میں وہ صرف انیمیٹ کر رہے اور اسی طرح میں اس کی لیے ایکزٹ جو ایفیکٹ ہے وہ بھی سیٹ کر سکتا ہوں اس کو میں نے سلیکٹ کیا ٹھیک ہے سپوز میں یہاں سے کانٹریکٹ کا جو ایفیکٹ ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو ابھی دیکھیں میں اگر اس سلائٹ سے دوسرے سلائٹ میں مو کروں گا تو اگلے سلائیڈ میں جانے سے پہلے جو ٹیکسٹ ہے وہ اسی طرح مطلب ڈسپیئر ہوگا اسی طرح باقی یہ جو مینیوز ہے اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن ہم جس مینیو پر بھی کلک کرتے تو اس کے مطلق جو کمانڈز ہے وہ یہاں پر ڈسپلی ہوتے اور اس ایریا کو ہم کک ایکسس ٹول بار کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر مینیو کے پھر اپنے ٹول بار ہوتے تو اس ایریا کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ایکسس ٹول بار جبکہ اس ایریا کو ہم سلائیڈ یا آوٹ لائن پین کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی پریزنٹیشن میں جتنی بھی سلائیڈز ہوں گے تو اس کی ایک تم نیل ویو دی جاتی ہے اور یہاں سے پھر ہم مختلف سلائیڈز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سلائیڈ کو مطلب کلک اینڈ ریک کے ذریعے ہم مطلب اس کی سیکونس کو تبدیل کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کسی سلائیڈ کو سلیٹ کر کے اگر ڈیلیٹ پریس کرتے تو اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کسی بھی سلائیڈ پر اگر رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہم اس کی ایک ڈوپلیکیٹ سلائیڈ بھی لے سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور مختلف آپشن سم اپلائی کر سکتے ہیں تو سپوز اگر میں یہ والا سلائیڈ ٹو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جاتا ہے اور پھر اب اس ایریا میں میں اپنے سلائیڈ میں مختلف طرح کی اڈیٹنگ بھی کر سکتا ہوں اور اس پر مختلف فارمیٹس اور انیمیشن وغیرہ اپلائی کر سکتا ہوں اس ایریا کو سلائیڈ ایریا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ایریا کو ویو ریبن کہتے ہیں یہ بائی ڈیفال یہاں پہ نارمل ویو ہوتا ہے اگر ہم سلائیڈ سوٹر ویو پر کلک کرتے ہیں تو پھر تمام سلائیڈ جو ہے اس کی ایک منیچر ویو جو ہے وہ ڈسپلی ہو جاتی ہے چلی اس پر کلک کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تمام سلائیڈز مطلب سنگل سکرین پر منیچر فارم میں ڈسپلی ہو رہا ہے اب یہاں پہ کوئی بھی جو سلائیڈے وہ سلیکٹ کر کے میں اس پر مختلف طرح کی ٹرانزیشن اپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح ڈیزائن وغیرہ بھی کر سکتا ہوں ہر سلائیڈ کیلئے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ریڈنگ ویو ہے اور یہ سلائیڈ شو کا کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو جو پریزنٹیشن ہے اس کی پھر ایک سلائیڈ شو شروع ہوگی اور اسی طرح میں اگر نارمل پہ کلک کرتا ہوں تو اسی طرح میں اپنے سلائیڈ کی زومنگ بھی کر سکتا ہوں یعنی اس کی زوم کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ مائکروسوٹ پاور پوائنٹ کے انٹرفیس کو سمجھ گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والے کئی ویڈیوز میں میں آپ کو سٹپ بائی سٹپ مائکروسوٹ پاور پوائنٹ سے کہوں گا اور انشاءاللہ یہ تمام ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کی جو پریزنٹیشن سکل سے وہ امپروو ہوں گے اور آپ کا جو کیریئر ہے وہ بہترین طریقے سے گروہ ہوں سکے گا تین کیو بہری مچ